السلام علیکم ویبرز پاکستان کے وزیر خیل چیف سلیکٹر بن گئی وہاں بریاز پاکستان کے نئے چیف سلیکٹر بنتے ہی انہوں نے پاکستان کی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں اور یہ تبدیلیاں بہت ہی ضروری تھی تو پہلا نمبر سیم ایوب کو سلیکٹ کیا گیا کیونکہ سیم ایوب بہت زبردست قسم کی ایننگز کھیل رہے ہیں دوسری ٹیموں کے خلاف تو ان کے ساتھ ہی سرفراز احمد کو بھی پاکستان کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم میں شامل کر لیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کیونکہ وہ بہت ہی زبردست قسم کی بلے بازی کر رہے ہیں ان دنوں اوپننگ آکے تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور سب سے اچھا ضروری آمر کو پاکستان کی ٹیم میں واپس لانا ہے آمر ایک اچھے فاسٹ بولر ہے رمیز راجہ نے ان کو پاکستان کی ٹیم میں آنے کا چانس نہیں دیا تھا تو بابر آزم کے اب کپتانی چینج ہو چکی ہے اور چیف سیلیکٹر بھی وہاب ریاض بن چکے ہیں اور ان کے ساتھ سرفراز احمد کو بھی پاکستان کی ٹیم میں واپس لیا جا رہا ہے شہین افریدی کا کیونکہ اب تینوں فارمٹ میں پاکستان کے کپتان کو چینج کر دیا گیا ہے بابر آزم نے تینوں فارمٹ میں کپتانی چھوڑ دی ہے اور سیم یوب کو پاکستان کی ٹیم میں چانس مل سکتا ہے چیف سیلیکٹر کیونکہ فاسٹ بولر بن چکی ہے بابر آزم کا پاکستان کے لیے چیف سیلیکٹر بننا صحیح رہے گا یہ کل کومنٹس کیجئے گا اور سبسکرائب